دلاغا فل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانہ ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما باعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالک واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالک واصحابکہ یا نور اللہ مدن چینل کے ناظرین سلسلہ ہے ایسی بھی کیا سوچ ہے اور آج کا جو موضوع ہے کہ ذکر و درود کی کسرت کرتے کیوں نہیں یارے پیارے اسلام بھائیو اللہ پاک نے اس دنیا میں جو انسان کو بھیجا ہے تو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے ذکر اور درود یہ اس کا ایک وسیع مفہوم ہے اور انشاءاللہ اس موضوع پر آج ہم کچھ اپنی گفتگو میں آپ کو شامل بھی کریں گے دنیا میں جو انسان اپنے عامال کرتا ہے یقیناً دنیا میں بھی اس کی برکتیں اس کو ملتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کو عجر و ثواب دیا جائے گا دنیا میں جو وقت اس نے گزارا جو اس کو موقع ملا اس زندگی کو اس وقت کو اس نے اگر اپنا قیمتی نہیں بنایا یقیناً مرنے کے بعد اسے اس بات کا بہت افسوس ہوگا اس زبن میں امیر ایل سنت نے ایک بڑی خوبصورت بات سمجھانے کے لیے بیان فرمائی کہ بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پڑ تھا ایک مقام سے جب گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص کوئی باغ سے پتھر پھیک رہا ہے ایک پتھر اسے بھی آ کر لگا اس نے اپنے ساتھیوں کو دھوڑایا کہ جاؤ پکڑ کے لے آؤ کہ یہ کون ہے کچھ دیر بعد اس کے جو سپائی تھے وہ ایک دیہاتی کو پکڑ کر لائے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا کہ میں پھل توڑ رہا تھا یہاں باغ سے گزرا درکتوں پہ پھل لگے دیکھیں تو بڑا اچھا لگا میں نے کہا چلے پھل توڑ لیتے ہیں تو کہا کہ کس چیز سے پھل توڑ رہے تھے اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ پتھر تھے جھولی میں تو میں نے ان پتھروں کو مارا تھا کہ میں پھل حاصل کر لوں بادشاہ نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ پتھر تم نے کہاں سے حاصل کیے تو کہنے لگا کہ میں سفر پیدل کرتا ہوا پاڑوں سے چٹانوں سے گزرتا ہوا آرہا تھا تو ایک مقام پر یہ کچھ پتھر مجھے دکھائی دیئے تھے میں نے ان کو جھولیوں میں بھر لیا تھا اور جب یہاں سے گزرا تو اللہ حافظ پھل دیکھ کر میں نے ان پتھروں سے ان پھلوں کو توڑنا چاہا بادشاہ نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ پتھر کیا ہے یہ انمول ہیرے ہیں جنہیں تم نے اپنی غفلت کے سبب جو ہے وہ ضائع کر دیا اور جیسے اس کو یہ پتا چلا کہ اس نے پھل توڑنے کے لیے انمول ہیرے استعمال کر لیے تو اب افسوس کرنے لگا لیکن اب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جو وقت تھا وہ گزر گیا تو اللہ پاک نے دنیا میں انسان کو بھیجا تو ظاہر ایک مقررہ وقت کے لیے بھیجا اب اس وقت کو ہم کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں اس وقت سے ہم کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں اس کی ایک طویل فیرست ہے اور جس میں ایک موضوع ہمارا ذکر و درود بھی بنتا ہے اور اس کا قرآن و حدیث میں جو ہے وہ احکامات بھی ہیں اور اس کے فضائل بھی بیان ہوئے تو ہم اس موضوع کو لے کر تھوڑا سے یوں آگے چلیں گے قربان میں کہ یہ جو ذکر و درود یہ جو کانسپٹ دیا جاتا ہے تو اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی ہے ہائی صاحب سب سے پہلے ہمیں ہم ذکر کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں ذکر کیا ہے ذکر بڑا وسیع و عریض ہے اس کی تعریف بہت وسیع ہے ذکر کے اگر ہم لغوی معنی سمجھیں آسان الفاظ میں یاد کرنا چرچہ کرنا نام لینا جیسے کہ الحمدللہ ہفتوار جمراد اس تمام میں جو ہفتوار جو اجتما ہوتا ہے اس میں مل کر اللہ ہو اللہ ہو ملکہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں نام لیتے ہیں اللہ پاک کا اللہ اللہ ہو اللہ اللہ کی صدایہ بلند ہوتی ہیں تو یہ جو میں نے معنی بیان کیے قرآن مجید فرقان حمید میں ان تمام معنی کے متعلق جو ہے وہ آیت کریم آئی ہیں اور ذکر ان معنوں کے اندر آیا ہے علماء فرماتے ہیں ذکر نہ دو قسم کا ہوتا ہے جیسے کہ ہمارا موضوع ہے نا اس سے ریلیٹڈ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ذکر ہے دو قسم کا ایک ذکر ہوتا ہے بلا واسطہ جیسے کہ الحمدللہ کہنا اللہ کا ذکر ہے اچھا اللہ اکبر کہنا اللہ پاک کا ذکر ہے سبحان اللہ کہنا اللہ پاک کا ذکر ہے اور علماء نے فرمایا کہ توبہ کرنا استغفار کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کیونکہ جو بندہ توبہ کرتا ہے استغفار پڑتا ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو جس میں چونکہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ کا ذکر ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق تو آیا ہے قرآن مجید ہی کے اندر کئی آیت ہیں کہ قرآن ذکر ہے قرآن کے متعلق کئی جگہ پر آیا ہے کہ ہم نے بڑا ذکر نازل کیا بڑا ذکر دیا تفاصیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ سمرا ذکر ہے تو قرآن مجید خود ذکر اچھا نماز پڑھنا بھی علماء نے فرمایا ذکر جو ہے وہ جوار ہے کے ذریبی ہوتا ہے ذکر کے اقسام میں بیان کی کہا زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے اور دل سے بھی ذکر ہوتا ہے آزا سے بھی ذکر ہوتا ہے کہا نماز کے اندر تینہ ذکر ہیں نماز میں اللہ پاک کی تسبیح ہے اس کے تقدیس ہے اس کے تحمید ہے تلاوات قرآن ہے ذکر بالجوار ہے اس طرح کہ اس میں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور ذکر بالقلب اس طرح کے خوش و خضو اخلاص اس کے اندر ہوتا ہے تو ایک ذکر ہے کہ جو بلا واسطہ بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے وہ میں نے ارس کیا ایک ذکر علماء نے فرمایا وہ اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے واسطے کے ذریعے محبوبوں کا تذکرہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہے یہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں ان کی ثنہ بیان کر رہے ہیں آپ کے عصاو بیان کر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے محبوب کو کیسا بنایا ہے ہمارے رب نے حکوم دیا قرآن مجید محکوم ہے درود شریف پڑھنے کا ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں فرمایا یہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا تذکرہ کرنا یا دشمنوں کا تذکرہ کرنا ان کی برائی کے ساتھ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں دشمنوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ رسول کے جو دشمن تھے برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوا بندہ اگر اللہ کی رضا کیلئے ان کا تذکرہ کر رہا ہے علماء نے فرمایا یہ بھی بالواسطہ اللہ کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بلاواسطہ بننا کرے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے بالواسطہ کرے وہ بھی ذکر ہے یعنی ذکر میں اللہ ہو اللہ کی صدایہ بلند کرے یہ بھی ذکر ہے درود شریف پڑھے یہ بھی ذکر ہے اور یہ بہت پیاری وضاحت ایک سامنے آگئی کہ بعض اوقات تو لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے تو تصویر لے کے جب تک مزیر کے کونے میں بٹیں گے تو ہی اللہ کا ذکر ہوگا یہ بہت اچھے انداز ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کے جو احکامات جو ارشاد ہوئے یہ بھی ایک رغبت تو دلاتے نا کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشادات اتا فرمایا کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو یعنی یہ الحمدللہ ایک ترغیب ملتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنا ذکر کرنے کی بہت زیادہ تعقید فرمائی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر یقیناً دلوں کے لیے راحت کا باعث ہے قرآن پاک میں بھی جس طرح بھی آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بلکہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کی شان کو بیان فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ کہ مومن تو وہ ہیں کہ خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں یعنی کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں بلکہ احادیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند غلام حاضر ہیں مسجد میں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اسی اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو کس چیز نے تمہیں یہاں پر بٹھایا ہے صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی حمد کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کی صورت میں ہم پر احسان فرمایا ہے اس احسان پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پر قسم کھاتے ہو ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس ہی سبب سے یہاں پر بیٹھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مسجد میں دیکھیں آپ کے جو غلام مسجد میں کام کر رہے ہیں اللہ کو اتنا پسند آیا ہے یہ کام کہ اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے تو اس سے پتا چلا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں اللہ تبارک و تعالی کا کسی بھی انداز میں ذکر حضور علیہ السلام کی صورت میں جو نعمت ملی ہے اس صورت میں بھی اللہ کا گر شکر ادا کرتے ہیں یہ بھی ذکر ہی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنوائد کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کو کونسا عمل یہ سب سے زیادہ محمود ہے تو ارشاد فرمایا کہ مرتے دم تک تمہاری زبان جو ہے وہ ذکر اللہ سے تاریخ ہے یعنی یہ مطلب لائن آف ایکشن تو ملی نا کہ آپ اپنی زندگی کو گزارنے کے لئے یہ پیٹرن آپ کو اپنانا ہے اور ہمارے اسلاف و بزرگوں کا طریقہ بھی یہ رہا کہ انہوں نے کوئی لمحہ بھی کوئی لمحہ بھی وہ اللہ پاک کے ذکر سے ان کی جو ہے نا وہ زبان یہ تر ہی رہا کرتے تھے کوئی وقت ضائع نہیں کرتے تھے یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ہے نا آج ہم جو ہے وہ موسیقی میں روح کی غزار تلاش کر رہے ہیں اور دیگر گناہ بھرے کاموں میں سکون تلاش کر رہے ہیں مومنین کی علامت یہ بیان کی گئی اللہ بذکر اللہ جس سے بیان ہوتا ہے مومنوں کو تو اللہ کا جو ذکر ہے اس سے چین بلا کرتا ہے چین ہے وہ ہی اللہ کے ذکر میں ہے اور اللہ پاک آپ مرتبہ دیکھیں ذکر کرنے والے کا قرآن مجید فرقان حمید کے آیت کے اندر ہے اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والوں یہ جو آپ نے آیت کریموں پڑھیں اس کے تحت علماء کرام نے کہہ ساتھ فرمایا اس کی تفسیر میں فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے اسی لئے فرمایا ہے کہ ایمان والوں اللہ تبارک و تعالی کا قصرق کے ساتھ ذکر کرو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کی ایک اور فضیلت ہے اللہ نے فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو میرا چرچہ کرو مجھے یاد کرو میں تمہارا ذکر کروں گا میں تمہارا چرچہ کروں گا اس کی تفسیر میں بھی علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چرچہ کہاں کرے گا کیسے کرے گا کس کے سامنے کرے گا تو علماء نے ارشاہ فرمایا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا چرچہ ان کے سامنے کرے گا جو ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی تذبیع و تقدیز بیار کرتے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا چرچہ فرشتوں کے سامنے کرے گا کہ جن سے آسمان بھرا ہوا ہے سارے آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں کوئی رکو میں ہیں کوئی سجدے میں ہیں کوئی قیام کی حالت میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا چرچہ کہ تم نے اللہ کو یاد کریا اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کرے ہیں اور کہا خوش ہو جاؤ جھوم اٹھو کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم اللہ کا یاد کر رہے ہو اللہ کا ذکر کر رہے ہو اور فرشتوں کے سامنے اللہ تمہارا ذکر کر رہا ہے تو اس سے بڑی فضلت ہمارے لئے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچائیں لا الہ الا اللہ کی فضلت میں نے سامنے آریف آریف کہ ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے یہ حدیث پہنچی کہ ستر ہزار مرتبہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اپنے لیے یا کسی کے لیے تو اس کی مغفرت کر دی جائے تو فرماتے ہیں کہ ایک دعوت میں میں موجود تھا تو مجھے پتا چلا کہ ایک نوجوان ہے وہ اس پہ کشف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایک دعوت میں موجود تھے رونے لگیا تو فرمانے لگے پوچھا پہ کیوں ڈھو رہے ہو کہ ایک نوجوان میں دیکھ رہا ہوں میری والدہ کو عذاب ہو رہا ہے تو کچھ دیر بعد جیسے آپ نے سنا تو آپ نے ابن عربی فرماتے ہیں میں نے ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا گا تھا حدیث پاک دیکھے حدیث پاک کہیے کہ جس نے اپنے لیے پڑھا یا کسی کے لیے پڑھا اس کی مغفرت ہو جائے گی کہا میں نے فوراں اس کی والدہ کو بخش دیا دلی دل ہاں دلی دل بتایا نہیں اس کو اب وہ نوجوان مسکرانے لگیا اب میری عربی فرمانے لگے ہے کہنا لگے میں نے حدیث کی صحت کو نوجوان کے کشف کے ذریعے کیا بات اور نوجوان کے کشف کی صحت کو حدیث کے ذریعے سے پہچان آئے تو علماء اس کو میں آسان کرتا ہوں اس کے بارے فرماتے ہیں اس سے کیا مراد ہے جو بات کہی ہے کہا دیکھے بھئی حدیث کی صحت یعنی جو حدیث پہنچی ہے مجھ تک یہ درست حدیث ہے صحیح حدیث ہے یہ مجھے کیسے پتہ چلا ایسے پتہ چلا کہ جیسے ہی میں نے بخشا تو عذاب دور ہو گیا کیا بات کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا والدہ کو کشف کے ذریعے سے عذاب دور ہو گیا تو میں سمجھ گیا ہاں بھئی حدیث شریف صحیح ہے اور حدیث کی ذریعے میں نے نوجوان کی جو کشف ہے اس کی تصحیح کو میں نے پہچانا کہ یہ اس کا کشف درست ہے ڈرامے نہیں کر رہا یہ جھوٹ نہیں بول رہا کس طرح کا حدیث تو درست ہے اگر تو یہ جھوٹ موٹ بول رہا ہوتا میرے والدہ پر عذاب ہو رہا نہیں ہو رہا اگر اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو جیسے ہی میں نے بخشا تھا تو فوراں یہ مسکر آیا اس کا مطلب ہے کہ واقعی والدہ کو دیکھ رہا ہے اور عذاب دور ہو رہا ہے آئی سب غور کیجئے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کی یہ برکت ہے تو سبحان اللہ کہنے ہی کیا شان ہو الحمدللہ کہنے ہی کیا برکت ہوگی اللہ اکبر کہنے کی کیا فضائل ہوں گے اور یہ کہنے میں وقتیں کتنا لگتا ہے اللہ اکبر کوئی وقت نہیں لگا میں اپنے کام کر رہا ہوں میں فری بیٹھا ہوں یا ویسی میں گاڑی چلا رہا ہوں اب نورمالی جماعت سے چل رہا ہوتی گاڑی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے ہر استعمال ہو رہا ہوتا ہے زبان خاموش زبان سے اللہ کے پاکے بیان کیجئے زبان سے ذکر اللہ کیجئے آپ دیکھیں اسے کتنی برکتیں ظاہر ہیں اور ابھی آپ نے جیسے ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب بیان کیا تو میں نے جن دنوں میں یہ پڑھا تھا امیر علیہ السلام نے کسی کتاب میں یہ لکھا ہے تو میں دعوت اسلامی کے ماحول کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی ان دنوں میں یعنی اسی وقت شاید رشتداروں میں کسی کا انتقال ہوا تھا تو وہی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم عیسالِ ثواب کے لئے کہتے ہیں ناظمین کو مدرسے والوں کو اوہ بھائی جو عیسالِ ثواب آتا ہے یعنی مدیچر کے ناظرین میں واقعی اس بارے میں آپ کو بھی یہی ارز کروں گا کہ اپنے مرہومین کے عیسالِ ثواب کے لئے آپ ہمارے مدارس سے ضرور رابطہ کیا کریں کہ یہ ماشاءاللہ جس طرح بھی ہم نے یہ سنا کہ یہ جو کلمہ شریف پڑھا جائے خود اپنے لئے یا کسی کے لئے تو یہ مغفرت کی بشارتیں ہیں تو بہرحال یہ تو عیسالِ ثواب کی بھی ایک اسی میں اگر اہمیت کو جوائن کیا جائے کہ یہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے ہمیں فائدہ مل گیا الحمدللہ لیکن ساتھ ہی اگر اپنے مرہومین کو عیسالِ ثواب کیا جائے تو اس کی بڑی برکتیں ملتی ہیں یعنی آپ قبرستان سے گزرتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ وہ شخص اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے جو قبرستان کے قریب سے گزرے انہیں سلام نہ کریں یعنی کتنے ہی ایسے ہوں گے جو اپنے والدین کی قبر پر جا سکتے ہیں جائیں اور وہاں پر یاسین شریف کی تلاوت کریں تو ہر حرف کے بدلے مغفرت کی بشارتیں ہیں اور اللہ پاک اس میں دھیرو اجرو ثواب اتا فرماتا ہے اور ذکر اللہ اس کے جو اجرو ثواب کے بارے میں جیسے آپ کہیں سبحان اللہ کی کیا شان ہے الحمدللہ کی کیا شان ہے تو واقعی یہ ثواب تو ایسا ہے کہ جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے ایک مرتبہ الحمدللہ کہے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے لا الہ الا اللہ کہے بلکہ اس کی روایت تو یوں ملتی ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ پودا لگا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزر ہوا تو پوچھا ہے ابو حریرہ کیا کر رہے ہو تو کہا کہا پودا لگا رہا ہوں تو کہا میں تو میں اس سے بہتر درخت لگانے کا طریقہ بیان کروں پھر فرمائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو کہے تو اس کے لئے جنت میں چار درخت لگا دیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جس نے چاروں تسبیحات پڑھی چار درخت لگا دیا جائیں گے اور امیر علیہ وآلہ وسلم اس سے جو ایڈ کرتے ہیں بڑی خوبصورت بات کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ درخت لگوائیں تو انشاءاللہ ان درختوں سے نفع اٹھانے کے لئے جنت میں بھی جائیں گے اللہ اب یہ سوچ جیسے آپ نے کہا نا موٹر سیکل چلا رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں اب بھائی کتنے ایسے جو اوپر نیچے رہتے ہیں تو ظاہر ہے اگر یہ تسبیحات کرنے کا ایک ذہن ہوگا اوپر چڑھتے ہوئے بھی نیچے اترتے ہوئے بھی ڈھیروں ڈھیر آپ راہ چلنے اجاریں کہ بھائی آپ بازار سے گزریں ہماری دعوت اسلامی معمول ہے ایک صاحب کے بارے میں کسی نے لکھا تھا کہ ان کو ہم نے کہا کہ آپ اجتماع میں چلیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پہنچ جاتا ہوں کہا نہیں آپ ہمارے صاحب گاڑی میں چلیں اچھا وہ گاڑی میں جو بس آتی ہے سزوکی وغیرہ تو کہا اس میں وہ بیٹھ گئے اب جیسے گاڑی چلی تو اس لائے میں نے پہلو نیتیں کرانا اور پھر وہ دعا پڑھانا اچھا بازار سے گزر رہے ہیں تو بازار کی دعا پڑھا رہے ہیں مسجد گزری ہے تو دروشریف پڑھا رہے ہیں اچھو تارے نظر آ رہے ہیں تو تارے دیکھ کر دعا پڑھا رہے ہیں تو کہا کیوں میں بڑا حیرام تھا کہ اس راستے سے تو روز گزرتا ہوں اس راستے سے روز گزرتا ہوں لیکن آج یہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ سفر کی کیا برکتیں ملیں کہ اس طرح تھوڑے سے سفر میں مجھے اتنی لاکھوں کروڑوں نے کیا مل نہیں ہے کہ جو بازار میں یہ دعا پڑھے بازار کی تو دس لاکھ نے کیا ہے اللہ کا ذکر ہی ہے اس میں اور پھر اسی طرح مسجد دیکھتے ہیں مسجد دیکھ کا دروشریف پڑھنا مستحبے اور خود امیر علی سنت دعون برکات عمرہ لیا کچھ سفر ایسے موقعیں ملے دیکھنے کا کہ امیر علی سنت ایک مطلب گاڑی میں تشریف فرما ہوئے ہم ہی بیٹھے ہیں اب گاڑی میں تشریف فرما رہے کر اب ہمیں پتا نہیں دہا ہم نے جانا گائیں تو فرمایا کہ سفر کی دعا پڑھوں گا نیت کرانا شروع گی بازار سے گزروں گا تو بازار کی دعا پڑھوں گا مسجد دیکھوں گا دروشریف پڑھوں گا کفر کی نشانی دیکھیں گے تو وہ دعا پڑھیں گے اچھا پھر وہ آیا کہ مریض کی یادت کروں گا اس کے گھر میں کوئی وہ نہیں تو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ کسی مریض کی یادت کرنے جا رہے ہیں تو جلدی واپس آ جاؤں گا اس طرح سے خیر وہ گئے تو وہی بازار سے گزرے تو بازار کی دعا لیکن اس میں ہے یہی کہ ہم نے یہ سب سیکھنا بھی تو ہو نا تو ماشاءاللہ یہ کیا یہ سب سنت سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہے نا تو آپ مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود بھی اس طرح کے مدنی کافلوں میں سفر کر کے پھر ہفتہ اور اشتماع ہوتا ہے تو ماشاءاللہ جو رات اتقاف کرتے تو انہیں رات سونے کے آداب اور یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو اس کے پس منظر اگر ہم دیکھیں ایسا جب بھی یہ ذہن بنے گا جس طرح بھی آپ ارشاد فرمارے تھے کہ یہ سلسلہ کیسے ہوگا اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ دینی محول کے ساتھ وابستہ ہوں گے پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں ہمارا یہ ذہن بنے گا کہ ہم نے ذکر و درود کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے پھر جس وقت ہمارے پیش نظر اس کے کچھ فضائل ہوتے ہیں اس کی کچھ برکات ہوتی ہیں اس کا جو آوٹپٹ میں ملنا ہوتا ہے اس کا نفع کہہ لیں اس کا جب نفع ملتا ہے جب اس پر ہماری نظر ہوتی ہے تو پھر ہماری رغبت بھی کچھ زیادہ ہوتی ہے اس لیے میں تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو اس کے جو فضائل ہیں اس کا ہم مطالعہ کریں اگر ہم درود پاک کی ہی بات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامتی اکثرہم علیہ السلام حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب زیادہ مجھ پر درودے کسرت سے جو درود پاک پڑھنے والا ہے وہ آخرت میں میرے قریب ہوگا بلکہ مجھے وہ ایک روایت یاد آ رہی ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو کچھ رنگ بدلا ہوا تھا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ صحبان تیری طبیعت تو ٹھیک ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ طبیعت ٹھیک ہے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی درد نہیں ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پریشان ہوں اس لیے کہ میں اگر تھوڑی دیر آپ کو نہیں دیکھتا تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کل قیامت کے دن تو آپ انبیاء کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا تو وہاں پر مجھے مزا تو نہیں آئے گا بے قرار ہو جاؤں گا پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ان کو یہ مجدہ سنایا گیا کہ تم اپنے نبی کے ساتھ ہی ہوگے تو اب یہ دیکھیں لاکھوں کروڑوں کی دنیا ہے عربوں کھربوں مسلمان جو کسرہ سے درود پاک پڑھنے والے ہیں یہ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کس کس کو اپنے قریب کیسے کریں گے فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوب بھی دکھائی جانے والی ہے بزرگانے جن کو تو حال یہ ہے کہ حضرت جیسے فضیلت ہیں کیونکہ جو بزرگانے دینوں ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ علم والے ہوتے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سینوں میں موجزن کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دل و دماغ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے فضائل سے ان برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں مالا مال تو ہے وہ کوئی موقع بھی یہاں سے نہیں جانے دیتے ہیں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ لے کہال یہ تھا اللہ والے وہ ان کی زندگی اپنی جو ہے اللہ کی عبادت میں گزرے وہ ایک بزرگ تھے جان بوچھ کے بزار جایا کرتے تھے کیا حفاظ بزار بھی جا رہے ہیں اچھا بزار بھی جا رہے ہیں خریداری بھی کچھ نہیں کرنی تو ان سے ان کے دوست نے پوچھا عجیب ہے آپ بزار تو جاتے ہیں بڑے احتمام سے خریداری کچھ نہیں کرتے کہا تو میں کوئی خریداری کرنے تھوڑی جاتا ہوں تو جاتے ہیں پھر جب بزار میں ذکر کرنے مہا کے مسلمانوں کو سلام کرنے اور ان تمام نیک کاموں کے جو فضیلتیں آئی ہیں ان فضیلتوں کو پانے کے لئے میں بزار جاتا ہوں تو آپ دیکھیں بزرگان دین کا یہ حال ہوا کرتا تھا ہم امیر علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ دیکھیں مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اب کوئی ایسی بات ہے جو امیر علیہ السلام سے ریلیٹیڈ نہیں ہے یا اہم نہیں ہے کسی کے ذریعے چلی رہے کال چلی رہے کوئی اور جواب دے رہا ہے اس وقت ہم نے رسول اللہ اتحاد میں قلم ہوگا دائری ہوگی اللہ اکبر اور وہ اللہ لکھ رہے ہوگے یہ دیکھیں یہ کیا انداز ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہمیں سکھا رہی ہے یہ بزرگان دین کا انداز ہمیں بتا رہا ہے کہ جو کوئی صرف پڑھنا صرف سننا نہیں اس کو عمل کر کے پریکٹیکل لائف میں لانا ہے اس پر عمل کرنا ہے وہ جو اپنے بات کہیں کہ وہ صحبت دعوت اسلامی کے محول کے پاس آئے اس سے میں جو سمجھا ہوں ایک جو میرے لئے صحبہ کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں چاہتا ہوں ذکر کرنے والا بن جاؤں حضور پاک پر درود پڑھنے والا بن جاؤں تو مجھے کوئی ذریعہ کوئی طریقہ اپنانا ہوگا کہ میری عادت بنے اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ جو اللہ والد کا قرب حاصل کر لیں درود پڑھنے والا کی صحبت میں بیٹھے ذکر کرنے والا کی صحبت میں بیٹھے میری عادت بنے کے مدنی مذاکرہ سنیں اسی طریقے سے اور بھی ذریعہ اپنا ہے اب دیکھیں میرے پاس یہ موبائل ہے جس کے پاس بھی موبائل ہوتا ہے اب ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کوئی رنگ ٹون نہیں بھجری کوئی کوئی میرے سے نیارہ نکالا یہ لگی پھر تھوڑے دنس میں نکالا بھئی کیا کر رہا ہے وہ موبائل جو جیم میں رکھا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے نکال کر دیکھیں کچھ آیا تو نہیں ہے اب گھڑی میں نے پہنی گئے اب مجھے اس وقت کائن ٹائم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جان بوچھ کے اچھا ابھی اتنا ٹائم ہوگی وہ جو گھڑی پہنے ہوگا اس کو ٹائم کا پتہ ہوگا کہ وہ بار بار گھڑی ہے وہ گھڑی اس بائک کا تقاضی کر رہی ہے آپ ٹائم دیکھیں اسی طرح بائک ہوتی ہے جس کے بعد بائک نہیں ہوتی وہ پیدل پیدل اتنا دور چل جائے گا لیکن جس کے بعد بائک ہوگی اس کو روٹی بھی لینے جانی ہے تو پیل ایک بائک بھی کی کلاہ آئے گا تو جب کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ استعمال کرواتی ہے تو اپنے پاس تذبیہ کاؤنٹر رکھ لیں اب تو ہاتھوں کاؤنٹر آگیا ہے اپنا ہاتھ میں پہن لیا ہے انگوٹی کی طرح اور یہاں پہ تذبیہ رکھ لی جائے جب وہ چیز ہاتھ میں ہوگی ہے نا چاہتے ہوئے بھی دبے گا شیطان تو نہیں چاہے گا کہ بندہ دروشری پڑھے بندہ ذکر کرے لیکن آپ نے پہن لینا ہے تذبیہ کو ہاتھ میں رکھ لینا ہے تذبیہ کو جائم میں رکھ لینا ہے اب یہ چیز ہم اپنائیں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ ہم ہمارا معمول دروشری پڑھنے والا بن جائے گا لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بھئی گن کی نہیں پڑھو بس اللہ کا ذکر ہے جتنے چاہو کرو تو اگر جو شخص پڑھی نہیں رہا اب دیکھیں اگر اس کا ہم کہیں گے تذبیہ نہیں رکھو کاؤنٹ نہیں رکھو تو اس کا معمول کیسے بنے گا یہ تو اس کی عبادت پر اُبھارنے کے لیے رغبت دینے کے لیے اس کی پختگی کے لیے استقامت حاصل کرنے کے لیے ذریعہ ہے اور یہ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ تذبیہ یاد دلاتی یاد دلاتی تذبیہ یاد دلاتی تو بہرحال یہ بہت اچھے آپ نے انداز بیان کی میں آپ کی دو تین باتوں سے مجھے کچھ وہ باتیں ایک زمین یاد آئیں کہ جیسے قیامت کے دن قرب مصطفیٰ کی بشارت آپ نے بیان کی تو ایک مبلگ نے بیان کیا تھا جیسے سرکار اعلیٰ حضرت کا وہ شیر ہے نا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پر لاکھوں سلام تو علماء بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب سواری تشریف لائے گی تو وہ خوش نصیب جو دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی کسرت کرتے ہیں تو ان کو آگے کھڑا کے جائے جیسے کوئی سربراہ آتا ہے تو سارے وزیر سب لائن میں لگے ہیں دو بچے جن کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں وہ پہلے استقبال کرتے ہیں تو کہا کہ میدان مہشر میں آقا کی سواری کا استقبال یہ لوگ کریں گے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش مہشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام کہ اس وقت جو ایک کیفیت ہوگی تو اس وقت فرشتے اللہ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے خدوت کے قدسی کہیں ہاں رضا کہ اے رضا جس طرح تم دنیا میں درود و سلام پڑھتے تھے آج پڑھو تو میں اس وقت تک ہوں گا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام تو اللہ کی رحمتوں کا ایک نزول اور یہ سارا سلسلہ ہوگا تو خیر درود پاک یہ ایک بہترین عمل ذکر و درود ہر گھڑی وردے زبا رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو تو یہ جو ہمارے اسلاف و بذرگوں کا ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت بی بی جو تربیت فرمائی بڑی مشہور جو روایت بیان ہوتی ہے کہ خود گھر کا کام کاج کرتی تھی تو چکی جو ہے وہ خود پیستی تھی جس سے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے اور جھاڑو لگاتے ہوئے کپڑے گرد آلود ہو جاتے تو مولا مشکل کشاہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار کی خدمت میں کنیز اور غلام پیش کیے گئے تو میں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ بابا جان سے کنیزی مانگ لو تمہارے کام کاج کرنے میں آسانی ہو جائے گی تو سرکار کے خدمت میں حاضر ہوئیں لیکن صحابہ اکرام کا رشتہ تو عرض نہ کر سکیں دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے اپنی شہزادی کے گھر پہ اور پوچھا کہ بیٹی کل کیوں آئی تھی تو کہا کہ اس وقت وہ تو کچھ نہ بولی حضرت علی فرماتے کہ میں نے ارز کی کہ حضور یہ یہ معاملہ ہے تو اس لئے کل کنیز اور غلام تھے تو ہم نے سوچا کہ کچھ آپ سے کنیز لے لیں تو سرکار نے اپنی شہزادی کو تربیت فرمائی کہ بیٹی اللہ سے ڈرتی رہو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج بھی خود کیا کرو اور جب رات سونے لگو تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑا کرو یہ تمہارے لئے غلام سے بہتر ہے اور اس میں لکھا یہ کہ جو کام کاج سے تھک جاتا ہو جس کا کام بڑی مشکت والا ہو محنت والا ہو دن بھر کے کام کاج سے تھک جاتا ہو وہ رات سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرے یہ تسبیح پڑے انشاءاللہ اس کو روحانی طاقت نصیب ہوئے میرے رسنت نے ہمیں مریدین کو شجرہ عالیہ قادریہ عطا فرمایا تو وہ لیں اس پہ پڑے اس پہ یہ تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدلہ چوتیس بار اللہ اکبر سونے سے پہلے اور مزید عورات و وظائف امیرہ رسنت نے فرمایا یہ معمول بنائیں گے نا ہی سب تو انشاءاللہ اس سے بہت انشاءاللہ جو ہمارے جو بلکل بھی ہم نہیں کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تو انشاءاللہ کرنے والے بنیں گے اور کثرت سے کرنے والے بنیں گے لیکن یہاں پہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں یہی ہے نا کہ ہم ان تمام چیزوں جو ہم سن رہے ہیں اب اس کی اہمیت اس کی اہمیت اور پھر علماء نے لکھا ہے نا کہ ذکر جو ہے نا اللہ کا ذکر یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے اللہ کا ذکر دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے اور یہ روح کی غزہ ہے اور جب روح اپنی غزہ نہیں پاتی تو پھر وہ بے چین نہ ہو تو کیا ہو فی زمانہ اگر جو معاشرے کی برائیاں ہیں جیسے کوئی شراب پی رہا ہے کوئی نشا کر رہا ہے کوئی کلبوں میں جا رہا ہے یہ سب کیا ہے بے چین ہے بے سکون ہے اور سکون کی تلاش سکون کی تلاش اور سکون کاملے گا آپ نے آیت مبارکہ تلاوت فرمے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے اچھا پھر جیسے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ دعوت اسلامی کے ماحول کو اپناتا ہے اور یہاں آ کر جب وہ اپنا وقت کو گزارتا ہے اور اس وقت میں جو اس کو کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ اس بات کو ایڈمیٹ کرتا ہے کہ جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ یہی تو ہے میں یہی تو ڈھونڈ رہا تھا مجھے کسی بے وکوف نے اس دھندے پہ لگا دیا کہ تو شراب پی تجھے سکون ملے گا تو نشاگر تجھے سکون ملے گا تو اسی طرح کلبوں میں ٹائم گزار تیرا سکون ملے گا اصل لذت تو اس سکون میں ہے کہ یہ جب سکون میں نے لیا جب اللہ کے ذکر میں اس کے حبیب کے ذکر میں تلاوت میں عبادت میں میں نے اپنے آپ کو لگایا اپنی زندگی بڑی پر سکون ہو گئے ایک محتقف کا چلا تھا تأثرات چلے تھے وہ یہی تو کہہ رہا تھا کہ میں تو اتنا تنگ آ گیا تھا اپنی زندگی سے کہ معاذ اللہ خودکشی کرنے کے لیے امادہ ہو گیا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جو دین ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی نظر نہیں آ رہا کہتے ہیں کہ میں یہاں پر آیا دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا اعتقاف میں آیا یہاں آ کر میں نے دیکھا اسلام کا اصل رنگ مختلف ممالک سے آئے ہیں مختلف زبانوں والے آئے ہیں اور اس پیار محبت کے ساتھ بلاتے ہیں بیٹھنے کا انداز حضور کی سنت کے مطابق وہ چلنے کا انداز بتانا وہ سونے کا انداز وہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا سنانا کہا کہ اب مجھے پتا ہے اسلام کی اصل روح اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آئیں مدنی محول میں آئیں دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہے اسلام کیا ہے شاہ صاحب اتنا برا کی بیٹی کا انتقال ہوا لوگوں نے دیکھا کہ اس کے والد نے جنازہ نہیں پڑا اس کے والد نے جنازہ نہیں پڑا ہمارے ایک صاحب نے اس کے بیٹے سے پوچھا ایر آپ کے والد صاحب جنازے بھی نہیں تھے آپ حیران ہو جائیں گے اس کا بیٹا کہتا ہے اپنے والد صاحب کو تو کبھی عید کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا یعنی آپ یعنی اس طرح ہم اپنے ممالک میں دیکھیں یہ اس قدر غفلت ہے اس قدر غفلت ہے اور دعوت اسلامی دیکھیں اس کو تحریک چلا رہی ہے اگرچہ اس کو بے وقوف لوگ عجیب عجیب انداز سے اپنی باتیں کرتے ہیں لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں دعوت اسلامی کے جو مدنی مذاکرے میں دینی کاموں کی مدنی تحریک پڑھ کے سنائے جاتی ہے آپ دیکھیں روزہ رہ بارہ سو دفعہ دروشری پڑھنے والوں کی تعداد ہزاروں میں روزہ رکھنے والوں کی تعداد ہزاروں میں تحجد گزار تو جناب قرآن پاک کی ترقیب بنائی تو جناب وہ روزہ پوری ایک ایک رات میں پورا قرآن بڑھ رہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ دعوت اسلامی کا ماہ والے تو یہ جو انداز دعوت اسلامی دے رہی ہے تو اس کی برکتیں پائیں اپنے آپ کو بھی اٹیچمنٹ دیں اپنے گھر میں امیرے سندھوں تو ترقیب دلاتے گے گھر میں کچھ دانے رکھ لیں یہ دانے رکھ لیں اور روزہ نا شام میں گھر کے افراد مل کر یہ دروشریف کا ختم شریف کریں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ یہ کام کریں آپ کو پریشانی آئے نا آپ کی مشکلات ہیں نا دور نہیں ہو رہی نا آپ کو دکھ ہے آپ کے کاروبار میں گھر بار میں بے برکتی ہیں آپ یہ عمل شروع کریں کتنی برکتیں ملے اگر کوئی درود پاک کی کسرت کریں سبحان اللہ کیا بردست آپ نے عمل بتایا کہ ہم آگے بڑھیں ہم خود اپنے گھر کے اندر ذکر و اتکار کریں اس کے احتمام کریں اپنے بچے میں سیسو کنورٹ کریں تو اس کے تو برکت نہیں برکت ہے میرے سامنے ایک واقعہ آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا کہ انہوں نے تین ہزار دینار کرزہ لے لیا اور اس کے بعد اسی پیٹرم میں میں ارز کر رہا ہوں کہ درود شریف کی جو برکتیں وہ تو دنیا میں بھی ظاہر ہوتی اور آخر اقت کی تو بات ہی گیا ہے تو انہوں نے تین ہزار جب دینار لیے تو ہوا کچھ ہی کہ کاروبار وغیرہ کچھ خراب ہوا اور وہ ان کا معاملہ خراب ہو گیا ٹائم آیا کرسخوا آ گیا کہ میرا پیسہ واپس دو پیسہ نہیں تھے عدالت تک بات کہ عدالت نے کہا ایک بہنے کا ٹائم ہے دے دو سنو رکھا تھا پڑھا رکھا تھا کیا بات پھلو ماں کی صحبت تھی کہ بھر درود شریف پڑھو کیا بات معاملہ دھیلیں درود کی صدایہ بلند کرو اب وہ اس نے معامل بنالیا روزانہ درود شریف احتمام کے ساتھ پڑھنا لگ گیا جب تین دن باقی رہ گیا ستہیس دن گزر گئے تو خواب میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر وہ وہ درود شریف پڑھا کرتا تھا بگڑی بنانے والے آقا وہ تشریف لے آئے اور کہا کہ علی بھی نیسہ وزیر کے پاس جاؤ اور کہو کہ میرا کرز ادا کر دے صبح اٹھے تو بڑی خوش خوش اے ٹھیک ہے بھی میرا تو کام ہوگی تم یاد آیا وزیر کے پاس جاؤں گا پوچھے گا بھئی دلیل ایسے کیسے آگا ہے ایسے کیسے کرز دے دوں ایسے تو کوئی بھی بولنے میں نے پیارا آقا کو دیکھا ہے پریشان دن گزر گیا پھر درود شریف پڑھتا رہا اگلی رات پھر جنہابی رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہا کہ علی بھی نیسہ وزیر کے پاس جاؤ اور کہو کہ میرا کرز ادا کر دے پھر وہ پوچھنا بھول گیا اگلے دن جو ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا عرض کروں گا کہا اس تو کہہ دینا کہ تم نماز فجر کے بعد جب تک مجھ پر پانچ ہزار مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ لیتے اس وقت تک کسی سے بات نہیں کرتے اور یہ بات تمہارے علاوہ کسی کو نہیں پتا بات بھی کسی ہے زبردست مضبوط ثبوت ہو گیا وہ کرزدار چلا گیا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس اور وہاں جا کے بتایا کہ یہ یہ ہے اور قصہ سنایا اور تو جھوم اٹھا خوشی سے اس کو گلے لگایا اور کہا سبحان اللہ تم تم میرے لئے خوش خبری لے کر آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر آیا اور میرے لئے اور واقعی یہ بات تم میرے لگا کسی کو نہیں پتا کہ میں جب تک پانچ ہزار مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لوں میں کتے سے بات نہیں کرتا ہوں وہ اندر گیا اور تین ہزار نہیں نو ہزار دینار لے کر آیا تین ہزار دینار جو اس کے آتے رکھے کہا یہ تمہارے بال بچکی کفالت کیلئے تین ہزار سے تم اپنا کاروبار چلاو کاروبار ختم ہو گیا تمہارا اور تین ہزار سے تم اپنا قرض ادا کرو اسے لئے سیدھا عدالت وہاں پوستر کازی صاحب کے سامنے اس نے پیسے رکھ دی ہے اب وہ باقی پیسے بھی اس کے پاس تھے کازی نے کہا خیرے کنگال ہو گئے تو یہ اپنی دولت کہاں سے آئی ہے کیا ماجرہ ہے بھئی اس نے سارا ماجرہ کیسے سنایا تو کازی تو پیلے کے لوگ بھی بنے اپنا ایسا کیسے نہ ملا فورا اندر گیا تین ہزار دینا اٹھا کے لائے بھئی تمہارا قرض میں ادا کروں گا حضور کا فرمان ہے اور ان کا قاسد بن کے آئے ہو اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خواہ میں آئے میں اپنا ایسا کیوں نہ ملا ہوں تمہارا قرض میں ادا کروں گا تو جب وہ قرض خواہ نے دیکھا یہ کیا ہو رہا بھئی سب اپنا ایسا شامل کر رہے ہیں میں ایک ہی پیچھے رہا ہوں اس نے بھی لگ دیا میں نے اپنا قرض اس کو ماف کر دیا اب وہ اس نے کہا قرض دار نے کہ قادر صاحب وہ تو پورا ہو گیا ہے تو قرض خواہ تو قرضہ نہیں لے رہا یہ رقم آپ لے لیجئے تو باچہ نے کہا قاضی نے کہا کہ جو رقم ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ واپس دیتے ہیں اس طرح دروج شریف کے برکت سے ایک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اس کی برکت اتا فرمائی کہ بارہ ہزار دینا لے کر وہ گھر پر واپس لوٹا ہے درود شریف کی تو برکتی برکتیں ہیں گھر میں امن چاہیے درود پڑھیں سکون چاہیے درود پڑھیں گھر میں لڑائی جھگڑیں درود پڑھیں کاروبار میں برکت چاہیے درود پڑھیں رزق میں برکت چاہیے درود پڑھیں آپ درود پڑھئے دیکھیں تو صحیح کیسی رحمتیں برستی ہیں کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں ناصر فرماتا ہے اور یہ تو بزرگوں نے لکھا ہے جیسے وہ امیرِ رسولت نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ سفر پڑھتے ہیں اور سفر پر جب بیابان میں سفر کر رہے تھے تو رات آنے لگی اور آپ کے پاس کوئی ایسا سامان نہیں تھا جس سے اپنی حفاظت کر پاتے ہیں تو دل میں خوف پیدا ہوا دل میں خوف پیدا ہوا کہ ابھی ان قریب رات ہو جائے گی اندھیرہ ہوگا خوفناک درین دے اور یہ جانور نکلیں گے اور میں تو بڑا آزمائش میں آ جاؤں گا تو فوراں یہ روایت سامنے آئی کہ جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے تو یہ دل میں خیال ہے کہ اونچھے ٹیلے پر بیٹھ گئے کہ آقا پر درود پڑھتا رہوں گا جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گا تو کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی کتاب میں لکھا ہے کہ ساری رات ذکر و درود کرتے رہے خوفناک درین دے قریب سے گزرتے گئے کسی نے بھی دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو درود پڑھنے والے کی کیا شان ہے ایک تو رحمتیں بھی اس پر نازل ہو رہی ہیں درجات بھی بلند ہو رہے ہیں اور ایک اور بات دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بڑھ رہا ہو علماء نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرتا ہے ہمیں اللہ بینیاز ہے ہم اللہ کی پاکی بیان کریں نہ کریں لگا کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ بلند و بالا ہے اللہ بینیاز ہے اللہ کی شان نرحلی ہے لیکن ہم اللہ کی تذبیح بیان کر رہے ہیں پاکی بیان کر رہے ہیں ہے کیا ہو رہا ہے اللہ کی پاکی ہم بیان کر رہے ہیں اور ہم خود پاک ہوتے چلے جا رہے ہیں تو فرمایا اسی طریقے سے تم درود حضور پر بھیج رہے ہو اس کی برکت یہ ہے کہ ایک بات درود پڑھ رہے ہو تو اب تم پر جو گناہ کا بوجھ تھا وہ ایک کم نہیں ہو رہا حضور پر درود پڑھنے والا گناہ کا بوجھ کیسے ہوگا اس کے اوپر اللہ پاک ایک درود پڑھنے والا ہے کہ دس گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے ماشاءاللہ قربان بھائی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں ایسا ہو کہ جساں انہوں نے درود پاک کی فضیلت بیان کی کہ دنیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اسے عجر عطا فرمایا اور پھر اس کی مثال کتنے درم و دینار لے کر وہ گھر پہنچتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبحوں اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے معمول بنا لیا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس بندے کو مل رہی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک بیجتے ہیں بلکہ ایک روایت میں یہاں تک کہہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے پچاس مرتبہ درود پاک پڑھا یعنی دنیا میں اس کا یہ معمول رہا کہ جس نے پچاس مرتبہ درود پاک پڑھا حضور فرماتے ہیں میں اسے مسافہ کروں گا آج ہمیں کوئی بڑا آدمی اگر کوئی ہاتھ ملالے تو ہم تو پھولے نہیں سماتے قیامت کی اس وحشت میں اس دہشت میں اس پچاس ہزار سال کے مشکل ترین دن میں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب حضور کے سامنے آئے اور حضور اسے مسافہ فرمائے حضور اسے مسافہ فرمائے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرمائے گا یہاں تک کہ کرم کتنی برسات ہوگی روایت میں آتا کہ کل بروز قیامت ایک بندے کا نام آئے آمال تولا جائے گا تولا جائے گا تو اس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور جو گناہوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا بڑا پریشان ہوگا اب فیصلہ ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے سامنے پلڑا جو آ گیا ہے اور گناہ ہی اتنے زیادہ تھے تو راوی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں کوئی آنے والا آئے گا اور چپکے سے ایک پرچی اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اسے مجدہ یہ سنا دیا جائے گا کہ تم جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل ہو جاؤ وہ خوشی سے ماں چلنے لگے گا کہ جنت میں جانا ہے لیکن وہ آنے والے سے کہے گا کہ آپ ہیں کون جس نے اس مشکل وقت میں میری مشکل کو شائع کیا ہے اس مشکل پریشان حال میں جس نے مجھے یہاں پر بچایا ابھی میرے لئے تو فیصلہ ہو چکا تھا جہنم کا اور آپ نے آ کر مجھے بچایا اور اس پرچی میں کیا تھا اللہ اکبر راوی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام سے فرمائیں گے کوئی اور نہیں میں ہی تو تمہارا نبی ہوں اور اس پرچی میں وہ ہے جو تم نے دنیا میں مجھ پر درود بیجا تھا اس کی برکت یہ ہے کہ وہ درود پاک جو تم نے دنیا میں بیجا تھا وہ تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا ہے تو یہ تمہارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا یہ تو ایک وصولی بات ہے مدنی چلن کے ناظرین کہ آج دنیا میں اگر ہم کسی کو توفہ دیتے ہیں اللہ ہم جو کسی کو توفہ دیں گے ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے اللہ اکبر یعنی آقا پر درود تو اللہ اور اس کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں کیا بات کسی نے کہا کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں تو پھر ہمارے درود کی کیا ایسی ہے غلمہ نے فرمایا کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق پیش کریں گے وہ اپنی شان کے مطابق اتابق ہیں تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق پیش کرتے رہے ان کی عطائیں تو عطائی ہیں اور یہ جو بیان ہوئے ایسی روایتیں کتنی ہیں کہ جب بندہ ہزار مرتبہ درود پڑے مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھیں اسی کی ایک روایت ہے نا کہ جو ہزار مرتبہ درود پڑے فرمایا جنت میں اس طرح جائے گا کہ اسے کاندہ میرے کاندے سے ٹکرا رہا ہوگا اس شاہ کچھ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اس کا کاندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندے کو چوم رہا ہوگا اسے جھونتے ہوئے جائے وہ چومتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی جو آپ نے انشاءہ بیان کیے تو یہ نہ کہ محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جن کے سناخہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے اور درود پاک کی قصرت کرنے والوں کو سرکار پہچانیں گے ان کی شفاعت فرمائیں گے اور ان پر خصوصی رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا ایک بات پہ نے پڑھی دی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میری موٹر سیکل تھی اور وہ ستر اسی کلومیٹر چلتی تھی ایک لیٹر میں تو اچھا لکھ جو نے اس کا ایوریج خراب ہو گیا اور 35-40 پر آ گئی تو میں بڑا پریشان ہوا ایک جاننے والے نے کہا فلا میکنک کے پاس لے جاؤ وہ صحیح کر دے گا تو میں توڑا ٹائم نکال کر میکنک کے پاس لے گیا اب میکنک کے پاس جب لے گیا تو اس کو میں نے بتایا کہ اس کا ایوریج خراب ہو گیا پہلے بڑی اچھی چلتی تھی اب آج کل اس نے ایوریج جو اس کا بڑا خراب ہو گیا تو اس نے اپنے چھوٹے کو آواز دکھا چھوٹے پانے آنے لے کر آو کاربیٹر کھولو ان نے لیا پانا آنا ہو سیٹ کر دی کہا اب چلا کے دیکھ لو میں لے گیا اور حیران کن بات ہوئی ایوریج پھٹ ٹھیک ہو گئی تو میں چند دن کے بعد خاص کر اس سے ملنے گیا کہ آخر فالڈ کیا ہوا تھا تو میں نے کہا رہا فالڈ کیا تھا جو تم نے تھوڑی سی دیر میں جو یہ نا میرا سارا گاڑی کو سیٹ کر دیا تو اس نے کہا کہ کاربن آ گیا تھا کاربن آ گیا تھا تو اس نے کہا کہ صرف کاربن آ جانے سے ہتنا اثر پڑتا ہے تو اس نے کہا اثر تو پڑتا ہے پھر لکھنے والے نے لکھا کہ یہی کاربن یہاں بھی لگ جاتا ہے یہ جو ہمارے دنیا کے جو فضولیات ہے نا تو یہ کاربن ان سینوں پہ بھی لگ جاتا ہے جس سے نماز پڑھتے ہوئے بھی لذت نہیں ملتی عبادت کرتے ہوئے لذت نہیں ملتی کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں ایک ہوتی نیک کام کی خوشی مزہ آ گیا تلاوت کی مزہ آ گیا اور یہ ہے کہ بعض بزرگوں کی جو سیرت میں کہ وہ جب پڑھتے تھے تو ان کی کیفیت چینج ہوتی تھی وہ نماز پڑھتے تھے ان کی کیفیت تھی کیونکہ اس وہ لذت ملتی تھی آج اگر مجھے عبادت کی لذت نہیں ملتی تو گویا کاربن آ گیا اب یہ کاربن کا اتارہ کیسے تو یہ بھی ذکر و درود میں کہ یہ جب ذکر و درود کیا جائے گا تو انشاءاللہ دلوں کو جو تازگی ملے گی دلوں کی جو لذتیں ہوں گی انشاءاللہ اس سے عبادت کا بھی ضرور مجھو آپ نے کاربن مالی بات کی اس میں مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ کبھی درود شریف کوئی سخص پڑھڑا ہو تو اس کو اگدم شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ دل نہیں لگ رہا تم درود پڑھے جا رہے ہو بھائی یہ درود چھوڑ دو اس کے علماء نے دو طریقے تے جواب دیئے کہا ایک تو یہ کہ بھائی یہ ہے شیطانی وسوسہ یہ سوال نہیں شیطانی وسوسہ ہے لہذا تم درود پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو چھوڑو نہیں یہ دل نہیں لگ رہا کم اس کم زبان تو لگ رہی ہے سمحان زبان سے تو ذکر ہو رہا ہے تو اس زبان سے ذکر کی برکت سے انشاءاللہ دلی بھی لگے گا اور ایک اور ذوک والا جواب دیو علماء نے ہمارے سمجھانے کیلئے کہ ابھی جب دل نہیں لگ رہا تلاواتے قرآن کر رہے ہو ذکر و درود کر رہے ہو اور دل نہیں لگ رہا اور شیطانی وسوسہ ڈالے جب دل نہیں لگ رہا تو کرنا ہے کیا فائدہ آپ کو شیطان کو اچھا ہے کیا تو نے توجہ دل آ دی اب تک تو سرے زبان چل رہی تھی اب تو دل بھی لگے گا سبحان اللہ سبحان اللہ دعوت اسلامی کے مدنی معاول سے وابستان ہے اگر آپ نے دینی کاموں کی مدنی تحریک جو میرے لسنت آپ دیکھیں اعلان فرماتے ہیں ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کے بعد اعلان ہوتا ہے اگر اس میں آپ کا نام نہیں ہے تو شامل کرا دیں بچوں کے نام بھی شامل کرا دیں انشاءاللہ ہم سب مل کر ذکر و درود کی قسرت کرنے والے بنیں گے اس کی برکتیں پائیں گے اللہ پاک ہم سب کو مدنی دل آغا فل نہ ہو یک دم یا چھوڑتا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانہ ہے